ہیلو بائش ویلکم ٹو پاکستانی یونیک ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے میرا نام ہے مداصر بہم باشر آج ہر ہم بھارت کا ایک بہت ہی کمال شہر احمد آباد کا سٹی فیکٹ اور ٹور لے کر آئے ہیں دو ہزار چوبیس کا مینچیسٹر آف انڈیا بھی اس کو بولا جاتا ہے فیکٹ ویو سب کچھ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کون کون ہماری ویڈیو احمد آباد سے دیکھ رہا کومنٹ سیکشن میں لازمیہ سکتا ہے کاون کرتے ہیں three two And بسا ہوا ہے حبادی کے حساب سے یہ بھارت کا پاچوا سب سے بڑا شہر ہے آج کے سامنے احمد آباد میں قریباً اسی لاکھ لوگ نیواز کرتے ہیں احمد آباد کو کھڑاواتی اور ستانک باشا میں احمد آباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے می سو ستر سے پہلے احمد آباد گزرات کی رازدانی ہوا کرتا تھا اور بعد میں گاندینگر کو گزرات کی رازدانی بنایا گیا احمد آباد بھارت کا پہلا شہر ہے مجھے دونیسکو میں پہلی بار یہ ہے راجہ کھڑا دیو برثم نے بسایا تھا اس شہر کو پہلے کھڑاواتی کی نام سے جانا جاتا تھا لیکن جو دیسو گیا راہ میں احمد چاہ نے اس شہر کا نام بدن کر احمد آباد کر دیا دو جار گیا راہ میں ٹائم سوپ انڈیا نے احمد آباد کو رہنے کے لیے بھارت کے سروس نشن شہر کے روپ میں چونا تھا احمد آباد بھشچم بھارت کا سب سے بڑا اوڈیوگی کا کیندرہ ہے اور دو جار تیئیس میں احمد آباد کی جڈی پی ایک سو دس بلین ڈالر ہونے کا انمان لگایا گیا ہے کپڑا اوڈیوگ احمد آباد کا مکہ اوڈیوگ رہا ہے اور جس کے کارن اسے بھارت کا مانچیسٹر کا کیدہ بھی دیا گیا ہے پورے بھارت میں احمد آباد فارماسٹریکل اور بائیو ٹیک کمپنیوں کا سب سے بڑا حب ہے احمد آباد کی اس کھب سورت بریج کی فوٹو آپ نے جاروڑ سے دیکھی ہوگا احمد آباد کی اس کھب سورت بریج کی فوٹو آپ نے جاروڑ سے دیکھی ہوگا اس کے گارڈن پر نویڈے بنائیں گے اس کے گارڈن پر نویڈے بنائیں گے اٹل بریجے جو کی پتنگ کی تھیم پر بنا ہوا ہے یہ بریجے سابرمتی ریور فرنڈ پر فلاور گارڈن کو جوڑتا ہے وہ لوگ جوڑتا ہے کلکتا کے بعد بھارت کا دوسرا سب سے بڑا آئی آئی ایم کولیج حمد آباد میں ہی موجود ہے نارندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ جس نے دو جار بائیس میں ہی اپنا پہلا ٹائٹل جید لیا تھا احمد آباد میں کئی سارے تیوہار منائے جاتے ہیں جن میں مکہ ہے نوڑاتری اور پتنگوٹسو 14 اور 15 جنوری کے دوران احمد آباد میں پتنگوٹسو کا آیوجن پی کیا جاتا ہے نوڑاتری کے دینوں میں پورے شہر کو سجا دیا جاتا ہے اور نوڑاتری کے نو دین گزراتی لوگ پرسیدھے گزراتی نوتیا گروہ کھلتے ہیں جو کی دیکھنے لائکہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آساد سوٹ بیچ کو شہر میں بگوان چگنات کی راتھی آترا بھی نکالی جاتی ہے راتھی آترا یہاں پر بھی ہوتی ہے یہ گزراتی تھالی کوری دنیا میں فیمس ہے اگر آپ دابات کننے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں کا دوکلا کھاکرا کھنڈوی خمان تھپلا جیسے گزراتی سٹریٹ فورت کا کتنا ہے سٹریٹ جنگس شروع کی گئی کالپور جنگشن ریلوے سٹیشن کے ساتھ شہر میں کئی اور بھی ریلوے سٹیشن موجود ہے سردارواللپ بھائی انٹرنیشن سرداروالب بھائی انڈرنیشن ایئرپورٹ جو کی انسون میں ستید جو کی بارت کئی سارے بڑے شہروں جوڑا ہوا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں احمد آباد کی کچھ کمنے لائک جگہوں کے بارے میں تو سب سے پہلے ہے کانکریہ جل کانکریہ جل احمد آباد کی ایک خوبصورت جل ہے جسے پہلے آجے کتوم کے نام سے جانا جاتا تھا اس جل کو پندرہوی ستاپتی جو کتی پیاری یہ ہوئے دیکھے بیوٹی بیوٹی ہے احمد آباد یہاں پر کئی ساری ایکٹیوٹیز بھی دیکھو نیا وہ ہمیں دیکھو اس کے بعد ہے سابرمتی آسرم آحمد آباد میں ستیت سابرمتی آسرم ہمارے راشتہ زیدہ مہتیر فکرمچد گان Tschendí اور قصطوربہ گاندی کا گھر ہوا کرتا تھا یہ برہوچر کھا جیوٹرامپ نے چلایا ہے اس سے کہے اس کے بعد ہے اس سے کہہ چھے ہوئے تھا اس کے بعد ہے ہے کتی پتر اور پردرشن کے پوٹوگرامی موزد ہے اس کے بعد ہے ساینس سٹی یہاں پر 3d MAX Theater یہاں موڈی جی نے اس کا گاٹم کیا تھا کیا ہے ایسی کئی جگہوں پر آپ گھوم سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا گزرات کا ایک خوبصورت شہر احمد آباد وڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور چینل کو بھی سبسکراب کر لیجیے احمد آباد ایک احمد آباد ہے اپنے آپ میں کتنا کچھ ہے اس کے دیکھ لو آج کال کے دور کے موڈرن دور کا جو ہے نا آپ کو انفرسٹرکچر ملے گا اگر کسی کو تھوڑی انفرمیشن ہو تو میں نے ایک پوچھنا ہے احمد آباد گاندی نگر سہر معاملے میں بیسٹ ہے لیکن پھر بھی اس کو مطلب کیوں چینج ہوئے تھا بھائی مجھے خود نہیں پتا یاد اس چیز کا مجھے خود نہیں پتا ہاں بھائی جس طرح یہ اب جس طرح آہ دیکھا جائے تو احمد آباد کو واقعی کپٹل ہو رہا ہے جیدہ پہلے تھا بھی ہے یا دیکھو جس طرح ہمارے کراچی کپٹل تھا دیکھو جس طرح کولکتہ تھا نا پہلے اس کے بعد پھر ڈیلی کیا ہو گیا پھر اسی طرح سے چلتا ہا رہا ہے ایک پوائنٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کون جس طرح ہر جگہ سے کونیکٹیڈ ہو شاید اس ریزن سے بھی ہو سکتا ہے لیکن بھائی احمد آباد بہت ہی ڈیولپتا ہے بہت زیادہ ہاں جو انا اسٹوریکل کے لحاظ سے دیکھ لو اسٹوریکل پلسی جنشکو کی سب سے پہلی جو بھارک میں بھارک میں بھارک میں بنی تھی وہ جو احمد آباد کی تھی وہ یہی احمد آباد ساتھ اس کے ساتھ بھائی سمندر بھی لگتا ہے نا احمد آباد یہ سابرمتی ریور جو ہے نا کتنی پیارے لگتا ہے وہ یہ سابرمتی ریور یہ کچھ پتہ ہے کسی کو یار سابرمتی ریور کا یہ بڑی ریور ہے اور دوسری بات یہ بڑا ہسٹوریکل شہر ہے اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے بھائی یہ شہر کی اور گئیز آپ میں سے کون کون احمد آباد سے ہمارا ویڈیو دیکھ رہے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا اور گئیز آپ لوگ ہمیں اور شہروں کا بھی بتا سکتے ہو اپنے شہر کا بھی بتا سکتے ہو ہم ویڈیو فیکٹ اس کے بارے میں ضرور لیں گے ضرور لے کر آئیں گے اس چینل پر مختلف فیکٹ ہو کر رہا ہے اور ہم کرنے لگی ہیں تو آپ امید ہے آپ لوگ ساتھ دیں تو آپ کا کہنا اپنے کومنٹ سیکشن میں دیں اور پلیز لازمی آر پلیز لازمی ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کرنا مجھے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنا گئیز بہت بہت بہتا ہے کہ گئی رکھنا بہار ہے